موسیقی السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹوپک اس مولیپلر فارمولا ہم نے پیلیس ویڈیوز کے اندر ایمپیریکل فارمولا کے بارے میں بات کی کہ ایمپیریکل فارمولا کیا ہوتا ہے کیسے ڈرائیو کرتے ہیں کس طرح اس کو میتھڈ جو سٹیپس ہم نے پڑے کس طرح اس کو نکالے گی آج کا جو ہمارا ٹوپک ہوگا اس مولیپلر فارمولا اب بات کرتے ہیں مولیپلر فارمولا ہمارا بس دیفنیشن سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں مولیپلر فارمولا is the formula which is represents the actual number of atoms کسی بھی compound اس compound کے اندر کتنے actual number of atoms جو پائے جا رہے ہیں ان کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے جو فارمولا استمبال ہوتا ہے اس کو کینام دی جاتا ہے مولیپلر فارمولا کا نام دی جاتا ہے اب فارمولا which represents the actual number and and type of atom present in a compound کے actual number اور اس کو جو ریپرزنٹ کرتا ہے وہ کہلاتا ہے مولیپلر فارمولا کہلاتا ہے اب کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے ایک جو مولیپلر فارمولا ہے وہ actual number اور ٹائپ پر ریپرزنٹ کر رہا ہے اگر بنزین کی بات کر لیتے ہیں تو بنزین میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے فارمولا جو کہا ہے C6H6 سے ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھئے گا یہ تو actual number of atom اور اور دوسرا کون سی ٹائپ پریزن ہے کارپنٹ کی بات کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں گے اس میں مارفوس کے بتاتے ہیں ایکچوال نمبر اور ٹائپ فارمولا ایکچوال نمبر اور ٹائپ ایک اٹم چیزے مولیکل فارمولا ایک کمپاؤن کے ادر کون سے اٹر میں کتنا نمبر و يجب تو مولیکل فارمولا پیچھے میں ملسے فارمولا پڑا تھا میں ملسے فارمولا کیا ہوتا ہے اسی طرح اگلہ کمپاؤنڈ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کے ہے C6H12O6 جس کو آپ نام دیتے ہیں گلوکوز ابھی جو گلوکوز ہوتا ہے that گلوکوز is representing the actual number of atoms کون سے ہیں C6H12O6 اب یہاں پر میں بتا سکتا ہوں کہ جو type of carbon ہے اس کے کتنے atom اچھی hydrogen اس کے کتنے atom ہے 12 اسی طرح oxygen اس کے کتنے atom اچھی تو وہ فرمولہ جو actual number اور type کو represent کرے گا O کے کہلائے گا molecular formula کہلائے گا اب یہاں پر اس کے empirical formula کی پاس کریں تو CH2 ہوا جائے گا اسی طرح ہمارے پاس آپ جو common sugar استعمال کرتے ہیں جس کا formula ہمارے پاس کیا C12H22O11 اب یہاں پر C12H22O11 that common sugar used in household ہوتا ہے اب اس کا اگر empirical formula کی بات کی جائے تو اس کے empirical formula بھی کیا ہوگا C12H22O11 سر یہ کیا بات ہوئی کیونکہ empirical formula بھی same اور molecular formula بھی same ہے جی بالکل کچھ ایسے compounds ہوتے ہیں جن کو simplest whole number ratio پر divide نہیں کیا جا سکتا means کہ ان کا جو integer ہوگا جب اس کو divide دیا جائے گا کسی خاص integer کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس values equal نہیں ہے C12H22O11 ہوتا ہے یہ whole number values update نہیں ہوگا اس وجہ سے کچھ ایسے compounds ہوتے ہیں کیونکہ molecular formula بھی same ہوتا ہے اور empirical formula بھی same ہوتا ہے same ہے جسی طرح پاسلڈائیٹ سائیڈ ہے امونی ہے یہ ایسے compounds ہیں جن کا molecular اور empirical formula کیا ہوتا ہے same ہوتا ہے یہاں تک آپ بات کرتے ہیں ہم آپس molecular formula کو find out کیسے کرتے ہیں اب یہ جو simple integer n ہوتا ہے کسی خاص compound کے لئے n خاص ہوتا ہے for example glucose کے لئے n کی بات کرے تو 6 ہے اسی طرح وردین کی بات کرے تو 6 ہے لیکن وہ کچھ ایسے compounds ہوتا ہے یہ خاص compound کے لئے کیا ہوتا ہے fix ہوتا ہے n نکالتے کے لئے simply molecular mass of the substance for example کوئی organic compound اس کا molecular mass given is 110 میں کیا کروں گا اس کے empirical formula mass مقبل میں کہتا ہوں کہ empirical formula mass میرے پاس کیا تھا 55 تا میں اس کو divide ہوں میرے پاس کیا لئے تو یہاں پر یہ 2 آئے گا that is n اور میں کہا کروں گا اس n کو اس کے empirical formula سے multiply کروں گا تو میرے پاس کیا جائے گا اس substance کا power molecular formula اب ایک question آتا ہے کہ empirical formula mass کو کیسے determine کیا جائے کہ ہمارے پاس empirical formula کی بنائے empirical formula mass کیسے نکالا جائے for example ہمارے پاس glucose کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس glucose کا molecular formula کیا ہے C6H12O 6 اس کا جو mass ہے وہ ہمارے پاس کیا 180 gram per mole اسی طرح ہم بات کی جائے گا اگر glucose empirical formula mass کو determine کرنا ہے کہ let's suppose ہمارے پاس glucose اور اس کا empirical formula mass calculate کرنا ہے تو ہم کیا کریں گا اس کا empirical formula لیتا ہے CH2O اب simply جیسے ہم molecular mass calculate ویسے ہی empirical formula mass calculate کریں گے میں کیا کروں گا mass of carbon plus mass of hydrogen 1.008 multiply 2 mass of oxygen into 1.008 parce cuánt 1.001 , 2.001 3.001 3.001 3.001 3.001 اس کو وہyوں پر وایزت اورک گیا گیاγی جیسے بھی اسی بھی حاصlen پر مخدام سکر سے مرمائیں نا ڈیو ایک ایک گزمپل بھرکس ختم میں ، مقنی بھی۔ اگر وہ اپنی ویڈیو نہیں دیکھی تو دوبارہ اس کو ریو کرلیں گے کمپوزیشن کی پرسنٹیج کرلیں تو ہمارا پس کہا تھا کہ ہم نے کی پرسنٹیج کرلیں گے وہ 65.44% ہر بلوجی کی 5.50% اور اکسیجن کی 29.06% اب ہمارا پاس مولیکولر میس گیون ہے اور پرسنٹیجز کیون ہے سب سے پہلے ہمیں کہ چاہیے ہوگا اپنیریکل فارمولا میس نکالے سے پہلے سب سے پہلے کام کے لار ہوا ہے اپنیریکل فارمولا نکال ہوا ہے اور اپنیریکل فارمولا ہم نے پیشے میتھڈ پڑھے ہوئے میں سب سے پہلا کام کے کرتے ہیں کہ اگر پرسنٹیجز کیون ہوں تو ان کو کہتے ہیں ان کی نمبر اف گرام ایٹم نکالتے ہیں یہاں پر سب سے پہلا میں کام کے کروں گا ہوں گا ڈیرمینیشن اور نمبر اف گرام ایٹم جسے ہم مول بھی کہتے ہیں تو میں کیا کروں گا اس کی پرسنٹیج کو اس کے اٹومک بیس پہ ڈیوائیڈ کر دوں گا پرسنٹیج آف کارگلی 65.44% divided by 12 is the atomic mass of the carb میں پاس آنسر کیا آد Sans ہوں گا 5.45g سب سے ہالی پاس کیا Hydrogen کی پرسنٹیج کیونک ہے 5.50 divided by 1.008 is the atomic mass of the hydrogen آنسر کیا آدھیں گا 5.46g اسی طرح Oxygen کی پہت کریں دیں 29.06% آنسر کیا آدھیں گا 1.82g سٹیپ نمبر 3 اپنی کل موز ہمیں کرتے تھے determination of the atomic ratio اب atomic ratio کیسے پرمائن کرتے ہیں ہمار پاس جو number of moles ہم نے نکالے ان میں سے جو سب سے سمالہ number of moles ہمیں کرتے ہیں اس کو ساری بالس پہ divide کر دیتے ہیں دیکھئے ہمار پاس carbon ratio hydrogen ratio oxygen carbon کیا آئی ہمار پاس number of gram atom 5.45 divided by 1.8 to smallest number of gram اسی طرح 5.46 divided by 1.82 اسی طرح 1.82 divided by 1.82 آجائے گا یہاں اگر میرے پاس جو آہستر آتا ہو کیا آتا ہے 3 ratio 3 ratio 1 مطلب کہ اس کا empirical formula کیا ہوگا carbon 3 hydrogen 3 oxygen 1 یہ میرے پاس کیا آگیا empirical formula اب empirical formula سے next round ہم نے کیا کرنا determination of the empirical formula mask دیکھئے سب سے پہلا کام کیا کروں empirical formula mask کو determine کروں method میں نے تھوڑی جسے پہلے بتایا کہ empirical formula mass کو کیسے determine کرتے ہیں اس کے empirical formula number of atoms co atomic mass multiply کر سب ka سام ھکار رہے اب دیکھئے carbon atomic mass 12 number of atom in the empirical formula 3 3 2 اسی 16 جب میں تینوں کو add گروہ پہ 55.05 gram per mole اب یہ میرے پاس کیا empirical formula mass آتی ہے یہاں تک ہمارا کام تھا empirical formula mass ki termination اب آگے میرے کہ n kut termine کرنا simple integer جو ہم نے یہاں پر termine کرنا ہے اس کو termine کرنی کیا کرنا molecular mass divided by empirical formula mass molecular mass شکو میں آپ کو بزایا کتنا کہ یہاں پہ پاس 110.15 gram per mole تو میں یہ کیا کروں گا 110.15 gram per mole to divide 55.05 gram per mole پاس answer is 2 اب یہ میرے پاس کیا ہو گیا whole number کو termine کرنی جو integer simple integer termination ہو اب integer termination کے بعد اگلا نام term کو arrange کیا اور لیکن اس کا molecular formula kia S3 6 H6 2 یہاں تک ہم نے get mole formula termination لی کوئی example آیا آپ پاس percentage is given molecular mass given to easily use molecular formula to determine